اسلام علیکم جی میرا نام دانیال ہے اور ایم ایس جی ریل اسٹیٹ کی پلیٹ فارم پہ آپ لوگ کا ویلکم آج وہ ویڈیو ہے جس کا آپ لوگ کو بے سبری سے انتظار تھا ہر بندے کو اس ویڈیو کو انتظار ہے مجھے خود انتظار ہے کہ ایسے کون سے کی پوائنٹس ہیں جس سے آپ جلدی امیر ہو سکتے ہیں یا جو میں نے کچھ ایسے پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کیے ہیں کی ڈاؤن کیے ہیں اپنے کچھ پروفیشنل کیریئر سے اور ریل اسٹیٹ کیریئر سے اور میں کوشش کروں گا آپ لوگ کو سمپلیفائی کر کے وہ بتاؤں کہ ایسا کون سا رول ہے جو اگر آپ استعمال کریں بہت سے رول آپ نے سنے ہوں گے لوگوں کی زبانوں سے لیکن میں نے بھی بہت سنے لیکن یہ ایک ایسا رول ہے جو آپ اگر آج سے اپلائے کرنا شروع کر دیں گے آپ ایک سال میں اتنے امیر ہو جائیں گے کہ آپ کو پیسوں کی ٹینشن نہیں رہے گی اچھا اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے صرف اس لیے آئے ہیں کہ اس میں این ایف ٹیز کی بات ہوگی کرپٹو کی بات ہوگی یا کوئی ریل اسٹیٹ کی ایون بات ہوگی تو اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا یہ ویڈیو ٹوٹلی سپیرچول ہے سپیرچول کا جن لوگ کو مطلب نہیں پتا اس کا اردو میں اس کو بولتے ہیں روحانیت اور اس کی سیمپل ورڈز میں ڈیفینیشن یہی ہے کہ ایسی کوئی طاقت جس کا آپ اپنے آپ سے زیادہ گریٹر سمجھتے ہیں یا ایسی کوئی فورس جو آپ کو کمپیل کرے تو تھنک دیکھ اس ہائر دن یو میں پرسنلی خود کافی سپیرچول ہوں تو میں نے یہ رول اسی اپنے کچھ لٹریچر کے کیریئر سے اور کچھ تھوڑا بہت ادھر ادھر کی سٹیڈی سے ڈیرائیو کیا ہے اور لوگوں سے سنا ہے اور اس کو ایمپلیمنٹ کر کے دیکھا ہے اور مجھے لگا ہے کہ یہی وہ رول ہے جس سے آپ جلدی امیر ہو سکتے ہیں اور بہت جلدی آپ پیسے بنا سکتے ہیں اور انویسٹمنٹ اس میں بہت کام ہے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کا اچھا فرسٹ اف آل میں آپ لوگ کو یہ بتانا چاہتا ہوں تھوڑا سا ہسٹری سے کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں آپ کی لاپ لوگوں کی طرح یا میکسیم لوگوں کی طرح جو پیسے کمانا چاہتے ہیں ہر بندے سے یہ سوال کرتا تھا کہ تو آج کی ویڈیو میں یہ شورٹ کٹ والا رستہ آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں گا ہے میکسیم لوگ مجھے جو آئیڈیا دیتے تھے وہ میکسیم انویسٹمنٹس کا تھا اس ارثلی ورلڈ میں اور وہ انویسٹمنٹس زیاری بات ہے ٹائملی ہوتی ہیں اور دوسری بات ہے کہ وہ مٹیریلسٹک ہوتی ہیں اس میں کچھ ایسا لانگ ٹرم فائدہ نہیں ہوتا اس کے بعد ایک صاحب مجھے ملے جن نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ یعنی آپ مختلف پارٹنرز جو بھی آپ بزنس سٹارٹ کرتے ہیں آپ مختلف پارٹنرز ڈھونتے ہیں تو آپ اللہ کو پارٹنر بنا کے دیکھیں مجھے پہلے تھوڑا سا عجیب لگا میں نے کہا زیاری بات تو اس ٹائم پہ بلیف تھوڑا سا ویگ تھا تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کیسے پارٹنر بنا سکتے ہیں مطلب مجھے ایسا کیا کرنا ہوگا پہلی چیز تو نماز ہے دوسری چیز ہے زکاة اب زکاة اور صدقہ یہ ایک ایسا فارمیولا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت رکھی ہوئی ہے کہ یہ صرف آپ کی جیب سے جو پیسہ نکلتا ہے وہ فوراں ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جاتا ہے اور میں نے یہ ایکسپریمنٹ کر کے دیکھا ہوا ہے میں اس رول کی آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں اب اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ جاب والے حضرات ان کے لیے مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ ورک کرے گا کہ نہیں کرے گا لیکن جو بھی بندہ بزنس میں اللہ تعالیٰ نے ویسی برکت رکھی ہوئے جو بھی آپ بزنس کرتے ہیں آپ اس کا میجر پورشن نہیں آپ اس کا مائنر پورشن چھوڑ دیں آپ اس میں سے کچھ ہماؤنٹ جو آپ صاحبے حصیت دے سکتے ہیں آپ وہ کسی ایسے بندے کو دے دیں یا کچھ ایسی فیملیز کو دے دیں یا جو بھی آپ چیریٹیبل انسٹیٹوٹس کو دے سکتے ہیں آپ نے وہ اللہ تعالیٰ کو پارٹنر بنا کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرش کرنے ہیں اور یقین جانے کہ it will start to multiply multiply کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے میری حصیت کے حساب سے میرے سے مانگو اور آپ لوگ یقین نہیں کریں گے کہ دیبل ٹرپل جتنا بھی آپ اس کو multiply کرسکیں وہ اس کو اتنا ہو کہ آپ کو ملے گا اس میں جو سب سے important چیز ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی میں 5000 روپے ابھی کسی کو دوں اور مجھے 10000 اگلے دن مل جائے اس میں صبر ایک بڑا important key factor ہے with belief faith is something that that is believing in something that is absent تو آپ کا faith تھوڑا سٹرونگ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ پر آپ یقین رکھ کے کسی بھی بندے کو دیں گے it will multiply and grow back on you اور یہ چیز کو میں نے experiment اس طرح سے کیا کہ بیچ میں میری ریل سٹیٹ میں کچھ ڈیلز نہیں ہوتی تھی میری ریل سٹیٹ میں میں تھوڑا سا ویک تھا تو میں نے کوشش کی کہ میں اس کو accumulate کر سکوں یا اس کو overcome کر سکوں جلدی سے جلدی میں نے اسی طرح مختلف بلوگوں سے پوچھنا شروع کیا تھا جنیر جمشید was the first one جنہوں نے مجھے business کا یہ rule بتایا تھا اور باقی کسی نے بھی نہیں بتایا تھا تو اس time پہ میں نے کرنا کیا شروع کیا کہ جو بھی میری ڈیل ہوئی ہوتی تھی یا نہیں ہوئی ہوتی تھی یا ہونے والی ہوتی تھی اس میں سے کچھ minor portion میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی بندے کو دیرتا تھا اور اس ویڈیو کا simple بتانے کا مقصد صرف یہ ہے میں کوئی آپ کو یہ نہیں بتا رہا کہ ہم بہت امیر ہیں یا میں بہت میرے پاس بہت پیسے ہیں یہ صرف آپ کو کسی اس بندے کے لیے جو ابھی start up کر رہا ہے entrepreneur ہے یا کچھ بھی ایسا business اس نے start کیا ہے اور وہ struggle کر رہا ہے to get beyond the realities of exception تو اس بندے کے لیے یہ ویڈیو شاید helpful ہو سکے کہ یہ بھی ایک rule ہے towards getting to the top اور میں نے جب experiment کرنا شروع کیا میں نے کسی کو پانچ ہزار روپیہ کبھی دیا تو وہ مجھے فورا اس time نہیں لیکن جیسی میں اس بات کو بھولتا تھا کہ میں نے کسی بندے کو پیسے دیئے تھے یا نہیں میری اگلے دن ڈیل ہو جاتی تھی اور یہ پھر مجھے realize ہونا شروع ہوا کافی دیر بعد جب میں تھوڑا سے books وغیرہ لکھنا شروع کی اور spiritual ہو گیا میں کافی زیادہ کہ یہ وہ ایک simple rule ہے جو چھپا ہوا ہے ہمارے around اور ہمیں پتا نہیں چلتا ہمیں کئی دفعہ ہم struggle کرتے ہیں کیونکہ ہمارا ذری بات ہے ہماری spirituality اتنی strong نہیں ہے ہماری thought process اتنا weak ہے تو ہمیں یہ belief کرنے میں تھوڑا سا time لگ جاتا ہے لیکن اگر آپ اس کو اس rule کو simple طریقے سے عزمائیں اور it definitely works 100% یہ guaranteed rule ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کے ضرورت مند لوگوں کو کچھ پیسے دیں اور وہ آپ کو double ہو کے نہ ملے یا triple ہو کے نہ ملے تھوڑا time لگ سکتا ہے patience is the key لیکن وہ آپ کو ملتا ضرور ہے اور یہ میرا experimented اور میں نے خود آزمایا ہوا یہ ابھی بھی میں آزما رہا ہوں اور اس میں آپ کو اب کچھ لوگ success کو صرف ناپتے طولتے ہیں کہ ان کو پیسے نہیں ملے کئی دفعہ آپ کو peace of mind مل رہا ہوتا ہے کئی دفعہ آپ کو کسی کو پیسے دینے میں خوشی مل رہی ہوتی ہے تو it is equal to the money that you think you'll get میرے خیال سے happiness is only real when shared آپ دنیا کی کوئی بھی خوشی اٹھا لیں آپ اکیلے خوش نہیں ہو سکتے میں نے جو بک لکھی ہے جو میرے پاس بلکہ پڑی بھی ہوئی ہے میں آپ کو دکھا رہا رہا ہوں یہ میں نے half hope ایک بک لکھی تھی آج سے ایک سال پہلے اور اکلی بک میں لکھنے کے آج کل موڈ میں ہوں بلکہ half complete بھی کر لیا اس بک کا جو میں نے happiness کے five six rules بتائے ہوئے جن لوگ انہیں پڑی ہے ان کو تو idea ہے جن لوگ انہیں نہیں پڑی ان کو میں بتا رہا ہوں تو اس میں جو main key rule ہے وہ یہ ہے کہ happiness is only real when shared جب آپ خوشی بانٹتے ہیں تو وہ خوشی اصل بھی ہو جاتی ہے وہ خوشی real بھی ہو جاتی ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا میں نے سوچا کہ ایک ایسا rule جو کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں بہت سے لوگ struggle کرتے ہیں کافی time لگ جاتا ان کو یہ جانتے ہوئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے لیے ایک time رکھا ہوئے کہ جب تک اس کو وہ realize نہ ہو تو میں نے سوچا کہ آپ کو یہ بتا دوں کہ towards success there is only one rule تو میں نے کوشش کیا کہ آپ کو simple words میں shot down کر کے بتاؤں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ میرا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اور کومنٹ کر سکتے ہیں thank you اللہ حافظ